23 دن کی ہم بات کرتے ہیں 23 دن کے اندر پورا سارا کھیل ہے بھارتی زندہ پارٹی کے پکس میں چلا گیا اور گھرڈا نے سیلف گول کم لیا نمشکار دوستو میں ہوں راج اندردت اور آپ دیکھ رہے ہیں ارث پرکاس ٹی وی دوستو پچھلے کافی سامنے سے ہم لوگ چرچہ کرتے آ رہے تھے ہریانہ کے بیدھان سبا چناب کے بارے میں تو الٹی میٹلی ہریانہ کے بیدھان سبا چناب ہو گئے اور اس کے بعد نتیجے بھی آ گئے پر جو نتیجے آئے وہ بہت زیادہ چوکانے والے آئے کیونکہ جو اب تک کا ایجزٹ پول یا جنمت کی اگر بات کریں یا لوگوں کے ہم ایک رجحان کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں کانگرس کے پکس میں جاتا ہوا پچھلے کافی سامنے سے نظر آ رہا تھا لیکن کل جیسے ہی متگنہ ہوئی اور ریجلٹ آئے پرنام آئے تو جو پرنام تو ان کے بلکل اُلٹ ہو گئے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ تیسری بات پھر سے ستہ پر کابیج ہو گئی ہریانہ میں اس کے پیچھے کے کیا کارن رہے ہیں آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں سٹیش مہراجی سے جو ہریانہ کی راجنیتی کے بہت اچھے جانکار ہیں اور جانتے ہیں کہ ایجزٹ پول جو ہے وہ بلکل اُس کے اُلٹ پرنام آنے کے کیا کارن رہے ہیں میرا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں جانے واد نمسکار میرا صاحب جو ایجزٹ پول تھے سب ہی چینلز کے اجنسیوں کے جو بھی ایجزٹ پول تھے وہ سب کہیں نہ کہیں جو جنمت تھا وہ کانگرس کے فیور میں کانگرس کے اور جاتا وہ دکھا رہے تھے کہیں نہ کہیں کل صبح جب پرنام شروع ہوئے جو ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی تو جو آنکڑے سامنے آ رہے تھے جو رضان سامنے آ رہے تھے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کانگرس ایک بہت بڑے بہومت سے ہریانہ میں سبکار بناتی ہوئی نظر آ رہے تھے لیکن جیسے جیسے جو ووٹوں کا جو راؤنڈ ہے وہ بڑھتے گئے تو سارے کے سارے جو سمی کرن تھے وہ اُلٹے پڑھتے گئے اور الٹیمیٹلی شام ہوتے ہوتے جو ایجزٹ پول تھے بلکل اُلٹ ہو گئے اور تیس نیوار بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ ہریانہ کی سطح پر کابیج ہو گئی تو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کے کیا کارن ہو سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف جو ہے وہ شیفٹ ہو گیا اس کے پیچھے کے کیا کارن ہو سکتے ہیں دیکھئے کل آپ نے جو ایجزٹ پول کے بعد جو چناو کے نتیجے آئے ہیں بہت چکانے والے نتیجے ہیں اور سبھی جو ایجزٹ پول نے ریزلٹ ہے جو پرنام دکھائے تھے اپنے جیسے کہا ہے ان کے بلکل بلکل بھی پریت آئے ہیں اور سبھی جو چاہے کانگریس پارٹی کے لیڈروں چاہے ان کا کارے کرتا ہو اور یہاں تک کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہوں بھی ایک نتیجوں سے اچم بھی تہیں کہ اتنا تو سائد بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں نے اور کارے کرتا ہوں کئی نتے ہیں انمان نہیں لگایا انمان نہیں لگا ہوگا انمان سے بھی کہیں جاتا جب 2014 کے جو ہم نتیجوں کی اگر بات کریں 2014 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جب کانگریس کے اخلاف ایک انٹین گمبیسی تھی اور مہدی جی کا ایک نام تھا لہر تھی اور لہر تھی اور 2014 میں 47 جیت سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی لیکن اب تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی جی کہیں جنگے 2019 کی بات کریں تو 2019 میں تو دس سیٹیں جو تھی وہ ججبہ کی ساتھ ملا کر یہ ستہ میں آئے تھے 2014 کا بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے ریکارڈ توڑا ہے بلکہ ٹھیک ہے اور یہ ریکارڈ دس سال میں نہیں توڑا یہ ریکارڈ اس کا جو 23 جنگ کے اندر جو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے جیت درج کی ہے مہدر 23 جنگ کی بات کر رہا ہوں جی ایسی کیا منیجمنٹ پیچھے ان کے رہی ایسا کیا کارن کیا رہے ہیں یہاں پہ کانگریس پارٹی چناؤں نہیں لٹ رہی تھی ہریانہ میں ہریانہ میں صرف ہودہ بپیندر ہودہ جی چناؤں لٹ رہے تھے بپیندر ہودہ اور ان کے پوتر جو دیپیندر ہودہ ہے وہ صرف کوئی چناؤں لٹ رہے تھے ان کا سارا کانگریس پارٹی کے لیے ان کا سارا جو منیجمنٹ تھا جو جو سٹیٹ جی تھی انہیں کی تھی اور کہیں کہیں لوگوں نے یہی سب جا کہ ہریانہ کے لوگوں نے یہاں کانگریس نہیں بلکہ بپیندر ہودہ ہی چناؤں لٹ رہے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے ہریانہ کے لوگوں کو یہ بات راس نہیں آئی دوزار چودہ میں بھی ایسی جو بپیندر ہودہ کے خلاف لوگوں نے مدان کیا تھا اور یہی کانگریس پارٹی سیٹ بارتی ستنا پارٹی جیتی تھی دوزار دس سال کا جو ساسن بپیندر ہودہ کر رہا ہے اس میں جتنی بھی بھلتائیں بپیندر ہودہ کی رہی ہیں ان بھلتاؤں کے بھلتاؤں کے لئے مدان اس ٹیم ہریانہ کی جنتہ نے کیا تھا اور آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کہیں کہ ان دس سالوں کو کیش کیا اور جو دس سال میں جو بھلتائیں ہوئی تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی پپلک کے بیس میں لے جانے میں کہ ان کے ہی سفل ہوئی اور لوگوں نے ان کے سمجھا لوگوں نے یہی بھارتی جنتہ پارٹی نے نیرانتر یہی سمجھایا کہ صرف اور صرف ہڈڈا پہ اٹیک بھارتی جنتہ پارٹی نہیں گئی وہیں ہڈڈا کسی پہ اٹیک نہیں کر پائے بلکل ڈیفینسیو ہڈڈا کا جو بھپندر ہڈڈا کا پرچار تھا جو بلکل ڈیفینسیو تھا کیا کارن ہو سکتے اس کے پیچھے گئے اس کے پیچھے پوری کانگریس پارٹی کو انہوں نے اپنے جو اپنے گریپ میں لے لیا تھا مجھے لگتا ہے کہ ان کے کانگریس پارٹی کا جو ہائی کمان تھا وہ بھی بلکل ڈیفینسیو کے سامنے سرینٹر کر چکا تھا اور جیسے ٹکٹ ویتن کی ہم بات کریں ٹکٹ ویتن سے پہلے جو 23 دن کی ہم بات کرتے ہیں 23 دن کے اندر پورا سارا بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں چلا گیا اور ڈیفینسیو نے جتی ہوئی جو باجی تھی نا 23 دن میں بھوپندر جی بلکل بلکل یہ ایسا ہوا جیسے کی بلکل تسٹری میں جیسے پلیٹ میں سامنے رکھ کر جیت ان کے سامنے آئی اور ان کے ہاتھوں سے ان کے سامنے ہی نشتی طرح سے جو ٹکٹ ویترن تھا اس سے پہلے نشتی طرح سے بہت اچھے مارجن سے کانگریس پارٹی یہاں پہ جیت رہی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے جب جب بھی غلط بول کانگریس پارٹی نے پھینکی بھارتی جنتہ پارٹی نے پھل کر بیٹن اس پر کی چاہے ٹکٹ ویترن کے بعد چاہے کماری سہلزہ وقت جو جو گھٹنا کرم تھا وہ ہوا اور اس کی وجہ سے جو کماری سہلزہ کو بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پارٹی میں انوائٹ کرنے آمنتری کھلے 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 انتلیت نیتاؤں جو اپمان کرتی ہے اس طرح باتوں پر بار بار انہوں نے پرچار کیا دھواندار پرچار کیا اس کا کیا جو اپنے بات کی کماری شہلزہ کے ساتھ جو پرکرن ہوا پچھلے دنوں میں ان سب چیزوں کے بار جیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو بھنانے کی کوشش کی دوسری طرف کہیں نہ کہیں جو دعویداری پیش کرتی نظر آئی راندیف شنگھ سرجے والا جو ہے دعویداری پیش کرتے آئے یہ کہیں ان کی پھوٹ تھی یہ ہر کا کرن تو نہیں بنی گئی نہیں یہ ہر پولیٹیسین کے من میں مہتوا کانکسی ہوتا ہے اور یہ کہیں کہیں مہتوا کانکسا بھارتی جنت باٹی میں دکھائی تھی انیل ویز کی ہم بات کرتے آنیل ویز نے بھی مکہ منتری بننے کا دعوی جو پیش کیا تھا نیرنتر وہ راوی اندر جید کہتے رہے ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا اور اہیر وال کی جیتوں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی نیرنتر مکہ منتری پت کی لال صاحب کیا اور دعوی بھی کرتے رہے ہیں یہ دونوں پارٹیوں میں ہوتا ہے دونوں پارٹیوں گھٹ بازی دونوں پارٹی ہوتی لیکن اس گھٹ بازی کو ہم جب بل مل جاتا ہے جب ایک ہی پارٹی جو نیتا ہوتا ہے اور وہ کہیں کہیں دوسرے نیتاؤں کی بات نہیں چونتا اور ایسی کانگریس پارٹی میں ایسا ہی ہوا بپندر ڈڈا نے صرف اپنے اپنی جو جو ان کی بات چھنی اور کہیں کہیں پورے پرچار کے دوران تندیب چھر جیوالا اور کماری سہل جا کا نام لینے سے بھی دکھائی تھی اور جیسے ہم نے ٹکر ٹویترن کی بات ٹکر ٹویترن میں پورا پورا سرے جو کانگریس سمائے اکمان نے بپندر ڈڈا کے سامنے پورا سرنڈر کر دیا تھا پچھے اتر سی سی مجھے لگتا ٹکٹ ہیں بپندر سنگھ ڈڈا کی سہیمتی سے دی گئی اور پوری جمعیواری بپندر ڈڈا کی بنتی جیتانے کی اور اگر ہار ہوئے تو پوری بنتی ہے کانگریس پارٹی نے جو اپنے ٹکٹ سے دوسری اور بھارتی جنت پارٹی نے وہی آئیں جب ٹکٹ بیتن کی کماری شلدہ کیوں ناراج ہوئی کماری شلدہ انتیم دن تک دو ٹکٹ دو ویدان سبا سیتروں سے ٹکٹ مانگ تی رہی وہ اکلان جو ویدان سبا ہے وہ خود لڑنے کی چھکتی یا آپ کسی اپنے جو مرتق کی نزدیک کو ٹکٹ اعلانہ کی سمر کوشش میں تھی اور یہاں تک جو نارنوند ویدان سبا سہتر وہاں سے ڈاکٹر آجی چودری ہیں چودری بیرندر سنگھ جو بیٹے ہیں چودری نارنوند علاقے میں نام راہ چودری بیرندر سنگھ ان کی بیٹے دکٹر آجی چودری ان کے لئے ٹکٹ مانگ رہی تھی بہت نزدیک ان کے ساتھ کام کرنے بیرندر حالانکہ ان کی چودری جو ڈاکٹر آجی چودری کی ہم بات کر رہے ہیں کئی دن پہلے ریلی انہوں نے نارنوند بہت بھاری بھیڑ تھی اس ریلی میں اناؤنس بھی کر دیا کماری سیلزا نے ان کی ٹکٹ اناؤنس کر دی تھی لیکن بھپہندر کماری سیلزا کے سمرت تک نہیں لینے ناک سوال بنانا اور اپنی دوسرے جو نیتا ہیں کماری سیلزا جیسے دلیت نیتا ہیں بہیلہ نیتری ہیں اور بہت ان سے بھی مجھے لگتا بھپندر سنگھ اوڈا سے بھرست نیتا اگمبو تو ایک ناک سوال بنانا اور کماری سیلزا کو نیچہ دکھانے کی معاملہ تا نقصان پہنچ آتا ہے تو اس پرکار سے کئی نیرنے جو بھپندر اوڈا پہ کئی کئی غلط ہوتے ہی چلے گے اور سیل گول کرتے رہے دوسری اور جب آپ پارٹی اور سمجھواتی پارٹی سے سمجھ ہوتے کی جب بات چلی تھی تو کانگریس کے سب سے بڑے نیتا راہل گاندھی تو انہوں نے کئین کے اچھا جتائی تھی اس لیے پہلے انہوں نے اچھا یہ جتائی کہ کانگریس پارٹی آم آدمی پارٹی کی ساتھ سمجھ سمجھ پارٹی کی ساتھ مل کر سمجھ لڑ تھی یہ کہ کہ کہیں جو ہریانہ کانگریس اب ان کی بات نہ مانے لیکن یہ ہوا سمجھ ہوتا نہیں ہونے دیا اور وہ سمجھ ہونے کے پرنام تو آپ سب کے سامنے جی اور آج ہم ووٹ پرسنٹیج اگر بات کرتے ہیں تو اس جو چناؤ میں جو ووٹ پرسنٹیج چاریس پرسنٹیج 284 سیٹ جی دوسری اور کانگریس پارٹی کا ووٹ پرسنٹ کچھ پوائنٹ ہی کم آیا 39 پوائنٹ سمتھنگ کانگریس پارٹی کا جو ووٹ آیا ہے ایک پرتیس ہتھ بھی کم 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 ڈیفرنس میں ان کی جو 11 سیٹ بڑھ گئی بلکل ٹھیک اور 11 سیٹ میں بڑھ نا کیوں بڑی ہیں یہ دیکھنے وڑی بات ہے کہ جو آپ کے جو امیدوار تھے وہ امیدواروں نے پورے ہریانہ میں 1.79 پرتیس ووٹ حاصل کیا ہے جی اور چیار پانچ ویدانس باق شتر تو ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھا مد پرابت انہوں ووٹ جو آپ پارٹی گیا وہ اگر ان کی کانگریس کے طرف آتا تو نسی تر روح سے کانگریس جو امیدوار ہیں وہ جیت تو ہم جن جن پر سیدھا نقصان جو آپ پارٹی کے امیدوار نے کانگریس پارٹی کو کیا ہے وہ جیسے سمشیر سنگھ ہوگی ہے سمشیر پارٹی کے امیدوار سے اور وہ پہ اماندیب جونڈلا نے چناؤ لڑا پارٹی کی طرف سے انہوں نے 4290 ووٹ آسل کی اور نشطی روح سے اگر آپ پارٹی اور کانگریس پارٹی مل کے چناؤ لڑتی تو 4290 کیا ان کے ساتھ اور زیادہ ووٹ کانگریس پارٹی میں آسکتے تھے اور ان کی جیت جیت سکتی تھی امید سیاگ ڈوالی سے کانگریس پارٹی کو مل دوارت چھہ سو دس ووٹ سے آرہے چھہ سو دس ووٹ چھہ سو دس ووٹ سے آرہے جی اور وہاں پہ جو اہم آدمی پارٹی کے جو مل دیو گدرانا وہ 6606 ووٹ انہوں نے پہدت کی اور وہ 610 ووٹ سے آرہے چھہزار انہوں نے ووٹ پہدت کی اگر وہ مل کہیں کہیں آگر یہ ووٹ کنورٹ ہوتا تو کانگریس پارٹی کو اچانا بڑا نام چودری بیریندر سنگھ جو بیٹے تھے بیریندر سنگھ پورو میں سانسد رہے بھارتی سنگھ پارٹی چنال رہے تھے بھارتی سنگھ پارٹی کے کینڈیٹ سنگھ ماتر 32 وٹ چھوٹا مارج کہہ سکتے پہن ہو جی پہن ہو جی پہن پہن ہو جی چوبیس سو پچان میں چوبیس پچان موٹ حسل کی اگر چوبیس و ان کے ساتھ چوبیس چوبیس پچان مجھے لگتا پانچ ہزار وٹ اور زیادہ ان کے آنے تھے بھائیدہ ہوتا ہے رانیا میں جو رانیا کا جو کنڈیٹ ہے وہ اکتالی سو اکتالی بھوٹوں سے ہرا ہو جی جو 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 چوٹا لائے انہا لوگ دوسری اور جو مہا پہ آم آدمی پارٹی کا حرپندر سنگھ چناؤ لڑھ رہی تھے حرپندر سنگھ نے چھاڑی سو ستانو میں ووٹ حاصل کی ہے اب بھائی تو چار حالکوں کی اگر ان کا جو کانگریس پارٹی اور آم آدمی پارٹی کا گھائن کے گھٹ بند ہوتا تو نشتی روح سے مان کے چلو ان کو بہت ساری کم سے کم بھی آدھی سیٹوں پر ان کو لاب ملتا جی بلکل ٹھیک کہہ رہے آپ سنجے سنگھ جو ہیں راج سب آم آدمی پارٹی کہ اگر یہ کٹ بندن ہو جاتا تو کانگریس کو اس کا فائدہ ملتا دوسری طرف کل کیج ریبال جی نے بیان دیا اور انہیں کہا کانگریس کو ان کا اتی آتم اشواس جو ہے وہ لے ڈوبا تو بلکل ان کا یہ تنز یہ بنتا بھی ہے کیونکہ کانگریس کیونکہ جو مکہندر سنگھ اڈا تھے وہ بہت آتم اشواس ان کو اتی آتم مسواس کہہ سکتے آتم اشواس کہتے اس لئے انہوں آم آم آدمی کے ساتھ اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونے دیا جیسے ہم نے پہلے بات کیے کانگریس ایک مان چاہتی تھی دونوں پارٹیوں سے سمجھوتا ہو کہ دونوں کا فائدہ ہو اور دوسری کہیں نہ کہیں اگر بات کروں گا تو چندگر میں آم آدمی پارٹی اور کانگریس مل کر لڑے یہاں پر بھارتی جنت پارٹی کا چندگر کی بات کریں تو بہت مجبوت دعویدار تھا لوگ سوا میں لیکن کہیں نہ کہیں اگر ان کا آلائنس ہوا ان کا گھٹ بندن ہوا تو منیش بھار 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 بنانے جو نعرے لگاتے رہے آم جن چھباؤں میں اور ہر مطلب جو سارف جن چھبائیں ہوتی تھی انہوں نے پروجیکٹ کیا بھار بھار وڈا کو مکھ منتری کے روپ میں ایسے میں مجھے لگتا ہے جو جاٹ اور نون جاٹ کا فیکٹ پہ انہوں نے جو بھارتی جنت بھارتی نکام کیا تھا وہ کہیں کہیں ان کا سفل رہ اور نون جاٹ کے سارے سارے لوگوں کو دماغ میں یہ ے بھاعتی سندہ پارٹی کا جو مایکرو嫌جمنٹ ہے وہ کونگریس پارٹی کی لوگ کیا مل familia minder ان کا جو مینجمنٹ ہے جو مایکرو مینجمنٹ تھا وہ نہیں سمجھ بائی بلکل بلکل نہیں سمجھ بائی اور جیسے کئی سیٹوں پر انہوں نے جو کئی ویدائکوں کو یہ ٹکٹ بھارتھی شنطہ بارٹی نے کٹے اور ویدائکوں کو ٹکٹ کٹنے کا نشتر روح سے بھارتھی شنطہ بارٹی کو فائدہ ملا بارٹی شنطہ بارٹی چودہ ویدائکوں کو ٹکٹ کٹے اور جہاں پہ ٹکٹ کٹے تھے دوسری جو امیدوار بدلے انہوں نے دس امیدواروں کی چیت ہوئی اور ادھر جو اٹھائیس کے اٹھائیس جو ملے تھے ویدائک تھے ان کے کانگریس پارٹی کے انہوں نے سب کو ٹکٹ کر دیتی جی ان کے جو کئی کئی بار وہاں سے ایک شیٹ سے ویدائک بنے ہوئے تھے ان کے کہین کے ان کے پرتی لوگوں میں غصہ تھا کیونکہ دس سال جو بارٹی زندہ پارٹی کی سرکار رہی وہ بلکل کام نہیں کر پائی لوگوں میں بھی نہیں جا پائے تو کہین کے لوگوں میں غصہ تھا یہ فیکٹر ڈیفینیٹلی کہینہ کئی میٹر کرتا ہے جی یہ چیزیں میٹر کرتا ہے اٹھائیس امیدواروں میں سے کانگریس نے جو ہم پورو ویدائکوں کو جو ویدائکوں کو ٹکٹ اٹھائیس نے دی دیتی جی انہوں میں سے چودہ آ رہے تھے جی تو یہ کہین کہیں یہ بھی جو فیکٹر ہے یہ بھی فیکٹریس فیکٹر نے بھی کہین کہیں کام کیا جو آرومبہ اٹھائیس کا کانگریس پارٹی ہے مجھے لگتا کام نہیں کیا دوسری اور جو بات کریں ہم جو باگی جو جی میں آنے والا ہوتا ہے کہ اگر باگیوں کی بات کریں دیکھیں ایک جیسے ہی جو لسٹیں جاری ہوتی ہیں ٹکٹ کے لیے ٹکٹ وطرن کی لسٹیں جاری ہوتی ہیں تو باگی جو ہے وہ سامنے آئے اور باگی کچھ باگی انڈیپینڈنٹ لڑے اور کچھ باگیوں کو دیکھیں کہیں نہ کہیں ہر جو آدمی امیدواری کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک کیڈر ہوتا ہے اس کا کچھ بوٹ پرتیشت اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو وہ جو باگی ہے کیا ان باگیوں نے بھی ان کو نقصان پہنچا ہے دوسری طرف آخری سامنے پہ بلکل آخری سامنے پہ کانگرس ہائی کمانڈوارہ ایک فیصلہ لیا گیا کہ ان لوگوں کو چھے چھے سال کے لیے نشکاشت کر دیا گیا کانگرس کی جو سرسیتہ ہوتی ہے اس میں سے پراؤکمک سرسیتہ ان کو چھے سال کے لیے نشکاشت کر دیا کیا وہ فیکٹر بھی جو ہے ان کی ہار کا کارن بنا نشکاشت روح سے باگیوں نے آپ کو پندرہ ایسے نام گنوا سکتا ہوں جو باگیوں کے بسے سے کانگرس پارٹی کی سٹھیں آ رہی ہیں اور پانچ سٹھیں تو ایسی ہیں جو definitely وہ باگی ہے نا کانگرس پارٹی کے لوگوں سے بھی ادھیک ووٹ انہوں نے لیا ہے اور نشکاشت روح سے وہ جتاؤ کے انڈریٹ تھے ہم بات کرتے ہیں چترا سروارہ کی جی بلکل چترا سروارہ نے لاسٹ جو کاؤنٹنگ کے لاسٹ دور تک بھڑت میں نہیں بھڑت 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 بھڑتی رکھی بارٹی جنتہ پارٹی کے انڈریٹ جو انہیل پیس ہیں چترا سروارہ کو منہ نہیں پائے اور ادھر سومبیر بادلہ سے ان کو نہیں منا پائے اور ہر سکارہ کو نہیں منا پائے جس کی وجہ سے جو جنگبیر ملک ہیں جو وہاں سے وہ چناؤ ہارے ہیں للیت ناکر انتکاؤں سے ان کو نہیں منا پائے ویدیارانی تنوتا ہے ان کو نہیں منا پائے ساردارہ اٹھوڑ رہے ہیں ساردارہ اٹھوڑ رہے ہیں وہاں سے بھلپ گھڑ سے جو ہے ہمیں ویدائے کر رہی ہیں ان کو نہیں منا پائے ایسے ایک درزن سے بھی آدھیک لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے کانگریس کا کھیل بھی گاڑا ہے لیکن بھپیندر ہوتا کا جو آتی ہے آتم بشواس کہہ سکتے ہیں کار کہہ سکتے ہیں وہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی کی پاس جانا انہوں نے مناسیر نہیں ساید یہاں بھپیندر سنگھ ڈا کے جو کانگریس پارٹی کے جو پردیس ادھیکس ہیں وہ چناؤ آر گئے جی جی وہ چناؤ آر گئے کہ ان کے ان کا جو ایک سٹریٹیجی نہیں تھی ان کے چناؤ لڑنے کی اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ نون سٹریٹیجی کھانگریس پارٹی بلکل نون سٹریٹیجی کھانگریس لئے نہیں تھی کیونکہ ادھی آتم بشواستہ تھا ہے پرمپرہ کا تروپ سے جو ڈرہ چلا ہوا نا لوگوں کو ریلی کرنے کا لوگوں سے ملنے کا وہ ہی اسی پہ کام کرتے ہیں مایکرو منیجمنٹ نہ انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سمجھی نہ انہوں نے اپنی کچھ پلان کی اس طرح بلکل بھارتی جنتہ آپ نے ٹھیک کا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو منیجمنٹ وہ سمجھ نہیں پائے اور اپنی سٹریٹیجی پہ ان کی کام نہیں کر پائے ان کو یہی تھا کہ صرف اور سرف انٹین کمبنسی کا ان کو فائدہ ملے گا وہ انٹین کمبنسی کہیں کہیں پرو انکمبنسی میں جو بھارتی جنتہ پارٹی نے پرو انکمبنسی اس کو بدلنے میں کام ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہے تین چیار مہینے پہلے تین مہینے پہلے چاہے مکہ منتری بدلنے کی بات ہو چاہے مکہ منتری دوارہ بہت سی جو اوپیسی کے پاکس میں یا دوسرے دو دلیتور اگرہ ان کے پاکس میں جو گھوشنے کیوں سارے کے سارے بھارتی جنتہ پارٹی کے جیت میں ایک اہم کڑی سیدھ ہوئے لیکن خاص بات یہ ہے کہ جو پچھلے جو بارہ ستمبر کے بعد کے جو گھٹا کرم ہوئے ہیں صرف اور صرف تئیس دن میں بارہ ستمبر سے جو پانس تک مجھے تئیس دن میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کانگریس کی جو جتی ہوئی باجی تھی وہ اپنے فیرم نے کر لی جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی جو بھی ہوا دیکھیں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جو اس وار بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کے ہاتھ سے جو ہریانہ کی سکتا ہے وہ کھسک رہی ہے لیکن پھر بھی ان کی مایکرو منیجمنٹ نے کچھ ایسا کام کیا کہ بلکل جو باجی ہے وہ پلٹ دی کانگریس پارٹی جو اتی آتم بشواز میں تھی وہ پیندر سنگھ ہڈڈا جو اپنے آپ کو ہریانہ کا مکھے منتری گھوشت کر چکے تھے وہ کہیں نہ کہیں اتی آتم بشواز کے قارن کانگریس کی جو جیت بنی بنائی جیت تھی اس کو ہار میں تبدیل کر گئے کہ دوستو ایگزٹ پول میں ہم لوگ نے جو بھی آپ کو بتایا جو بھی دکھایا وہ جنگڑنا یا جو کہیں کی جنمت کی حساب سے کیونکہ ہمارے جو لوگ داراتل پہ کام کر رہے تھے لوگوں کی جو بات ان سے ہوئی اس کے طریقے سے اس کو سمجھ کے ہم لوگوں نے ایک ایگزٹ پول آپ کے سامنے رکھا تھا لیکن جو لوگ ہیں جو جنتہ ہے ان کے مند میں کیا چلتا ہے یہ ہر آدمی اپنے مند کی کرتا ہے خیار جو بھی ہوا آپ دیکھتے رہیں ارد پرکاس ٹی وی مینہ صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو میں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تنیباد نمشکار موسیقی